ایک مرتبہ فاتحہ پڑھ کر اپنے تمام مرہومین شہدائے ملت اسلامی حالیہ شہید ہونے والے فلسطین و لبنان کی شہداء اور بالخصوص شہید راہ مقاومت شہید سید حسن نصر اللہ کے لیے عصان فرما دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم لیکی عوم الدین یاکا ناعبد و یاکا نستعین حتنا صراط المستقیم صراط اللہizeینا نمت علیہیم غیر المغضو و علیہیم قل ہو اللہ و اللہ و احید اللہ و سوماد لم یلید ولم یولید ولم یکی لہے قل ہو اللہ و احید اللہ و لم یلید ولم editors اعوذ باللہ اسمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي حدانا لہذا وما کلنا لنہتدیا لولا انہدان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اب القاسم محمد مصطفى الامجد وصلاة والسلام على اسد اللہ الغالب غالب على كل غالب علی بن ابی طالب وصلاة والسلام على سیدت المعصومت المغلومت طاہرت البطول بضعط الرسول فاطمت الزہراء سیدت نساء العالمين وصلاة والسلام على الحسن المجتبہ والحسین المغلوم وَأَهْلِ بَيْتِهِ الْطَيَّبِينَ طاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین لَا سِجْمَا بَقِيَّةَ اللَّهَ فِي الْأَرَزِينَ روحی وَأَرْبَاهُ الْعَالَمِينَ لَتُرَابِ مَقْدَمِهِ الْفِذَا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ اما بعد قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحی جنه حیاطا تجبا صلوات مومین کرام سامن محترم عزیزانِ گرامِ قادر جیسا کہ آپ مستحضر ہیں شہداء کی تقریم اور بالخصوص شہیدِ راہِ مقافمت سید حسن نصر اللہ کے تقریم ترخیم اور رسالِ ثباب کے حوالے سے آج کی اس مجلس کو بھرپا کیا گیا اور اصالتاً آج کی اس گفتگو سے خطاب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید علی حسین مدنی صاحب نے کرنا تھا لیکن جو وجوہات بیان کی گئیں اس کی بنا پر مولانا صاحب نہیں پہنچ سکے اور بلاخر بندہ حقیر کی نصیب میں یہ مرحلہ آیا کہ میں اس سلسلے سے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات تقدیم کر سکوں اپنی گفتگو کے لیے میں نے سورہ مبارک ہے نحل کی ستانوے نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تقدیم کیا ایک مقام آپ کی خدمت میں ارز کروں گا اور کوشش کروں گا کہ کچھ ہارائے آپ کی خدمت میں تقدیم کر سکوں آیت کا بہت اجمالی سا ترجمہ من عمل صالحا جس کسی نے بھی عمل صالح انجام دیا من ذکر نعو انسا یہ عمل صالح انجام دینے والا مرد ہو یا خاتھ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ عمل صالح انجام دینے والا مرد ہے یا خاتھ عمل صالح انجام دے شرط کیا ہے وہ مؤمن اس شرط کے ساتھ کے صاحب ایمان ہو اگر کوئی حالت ایمانی میں مؤمن ہوتے ہوئے عمل صالح انجام دے گا تو خدا کی جانب سے اس کا عجر کیا ہے ایک عجر یہ ہے کہ فَلَنُحْيِي جنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا ایک عجر یہ ہے کہ پھر پروردگار فرماتا ہے کہ ہم اسے زندہ کریں گے اسے احیاء کریں گے اسے زندہ کریں گے زندگی عطا کریں گے کیسی زندگی حَيَاتًا طَيِّبًا اسے ایک پاکیزہ اور طیب حیات عطا کریں گے یہ پروردگار کی جانب سے ایک حتمی جزا ہے لَنُحْيِّ جَنَّهُ عربی قوائد کے اعتبار سے کم از کم دو تاقیدیں ہیں لام لام تاقید ہیں نون تاقید سقیلہ تاقید کے لئے ہیں ام تاقیدوں کے ساتھ یعنی اگر ہم اپنی زبان میں ترجمہ کرنا چاہیں تو شاید اس طرح کے الفاظ حتماً بزرور بے شک ہم اسے حیات عطا کریں گے کیسی حیات حیات طیبہ پس اگر کہیں پر ایمان کی زمین پر عمل صالح کا بیج بویا جائے تو اس کا حتمی نتیجہ حیات طیبہ کی صورت میں ظہور کرے گا مرحلہ عزیزان من یہ ہے کہ یہ عمل صالح اس وقت تک سمر آور نہیں ہو سکتا جب تک زمین زمین ایمان نہ ہو یہ ایک مسئلہ ہے یہ ایک مرحلہ ہے بہرحال چونکہ آج تفصیل کا موقع بھی نہیں ہے اور میں بعض ان مطالب کی طرف جانا بھی نہیں چاہتا بعض کی طرف اشارہ کر چکا ہوں اس سے پہلے بعض سامعین مسلسل چونکہ موجود رہے ہیں گفتگو میں لہذا تھوڑا سا تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا جب تک زمین ایمان کی نہ ہو تب تک عمل صالح حسن عمل صالح اپنی شکل میں شاید عمل صالح ہو اپنی صورت میں شاید عمل صالح ہو لیکن اس وقت تک عمل صالح اثر گوار نہیں ہوتا جب تک انجام دینے والا ایمان کے مرحلے پر نہ ہو لہذا خود اپنے جگہ ایک بحث ہے اگر ظاہری طور پر کوئی عمل صالح انجام دے رہا ہے لیکن مؤمن نہیں ہے تو کم از کم یہ ہوگا کہ عمل صالح انجام پانے کے باوجود بھی اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا لہذا یاد رکھئے گا اگر میں مؤمن نہیں ہوں تو پہلے مجھے اپنی اصلح کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ میں کسی اور کی اصلح کرنے کا بیڑا اٹھاؤ لہذا سب سے پہلے اس مرحلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ بالکل تقریبا ویسی ہی کیفیت ہے کہ جس کی طرف میں اس سے پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں صرف چند باتوں کو دہراؤں گا کہ ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی کسی اور صورت میں بھی پیش آتا ہے وہ مرحلہ اس سے پیش آتا ہے کہ ہم ہمارے اندر عبادتیں وہ تاثیر پیدا نہیں کر رہی کہ جن کی الفحشہ والمنکر بے شک نماز فحشہ اور منکرات سے روکتی ہے تمہارے اوپر روزوں کو واجب کیا گیا کیوں لعل لکم تتقون شاید کہ تم متقی ہو سکون پس نماز کا واضح اثر یہ ہے کہ نمازی کو فحشہ اور منکرات سے دور رہنا چاہیے روزے کا واضح اثر یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی کے آثار ظاہر ہوں لیکن مجھے چالیس سال گزر گئے نمازیں پڑھتے ہوئے لیکن میں ابھی تک فحشہ اور منکرات سے دور نہیں ہو سکا نماز نے روکنا ہے میری نماز مجھے کیوں نہیں روک رہی روزے کا اثر یہ ہے کہ میرے اندر تقوی پیدا ہو جانا چاہیے مجھے پچاس سال ہو گئے روزہ رکھتے ہوئے لیکن میرے اندر سے تقوی کے آثار پیدا نہیں ہو رہے اب مشکل کہاں پر ہے نماز بھی پڑھتا ہوں روزے بھی رکھتا ہوں باقی عمال بھی انجام دے رہا ہوں مگر اثر میرے وجود سے ظاہر نہیں ہو رہا اب مشکل کہاں پر ہے مشکل وہاں پر ہے عزیز آنے من کہ جس وقت ہم حیات کا تصور وہ لیتے ہیں کہ جو دنیا نے ہمیں دیا وہ حیات کا تصور لائف کے بارے میں وہ آئیڈیولوجی کہ جو سرمایہ دارانہ نظام یا کیپٹلس نظام نے ہمیں اور آپ کو سائنس کے لفافے میں لپیٹ کر پکڑا دیا جب تک ہم زندگی کا یہ تصور لے کر رہیں گے ہماری زندگی کبھی دین کے مطابق نہیں ہو سکتی اب جب دین کے مطابق زندگی نہیں ہوتی تو یہ اس بنجر زمین کی مانند ہوتا ہے کہ جس کے اوپر آپ جتنی مرضی فصل کاشت کر دیں وہ سمر آور نہیں ہو سکتی تو لہٰذا آپ مشکل کیا ہے میری میں ابھی تک زندگی بس وہ سمجھ رہا ہوں جو مجھے سائنس کے سبجیکٹ میں کہیں نہ کہیں یہ کہہ کر پڑھا دی گئی کہ زندگی سانس لینے کا نام ہے کھانا پینے کا نام ہے حرکت کرنے کا نام ہے بچے پیدا کرنے کا نام ہے اور میں نے حیات کا یہی تصور اپنے اندر لیا ہوا میں سمجھتا ہوں زندگی یہی ہے اب جب میں نے حیات کو ایسے لیا ہوا ہے تو یہ جو سرمایہ دارانہ تصور حیات ہیں اس پر ایمان کی فصل کبھی بھی سمر آور نہیں ہو سکتی کبھی بھی ایمان کی فصل اس کے اوپر لگنے اگ نہیں سکتی لہذا آپ میں اس تصور کے ساتھ جتنی مرضی نماز پڑھ میری نماز کبھی بھی اثر نہیں دکھائے گی میں جتنی مرضی روزے رکھ کبھی بھی بروزہ میرے اندر اثر نہیں دکھائے کیوں زندگی کا تصور جب تک مادیت کے گرد گھوم رہا ہے روحانیت کبھی بھی وہاں سے اپنا اثر ظاہر نہیں کر سکتی لہذا جب تک ہم اپنے حیات کے تصور کو تبدیل نہیں کرتے اب مشکل کیا ہے مشکل یہ ہے میں ایار قرار دیا ہے کھانے پینے حرکت کرنے اور بچے کو ہی پیدا کرنے کو ہی میں نے زندگی قرار دیا ہے تو مجھے کیسے سمجھ میں آئے گا جب خدا کسی جنازے کو دیکھ کر مجھ سے یہ کہے گا خبردار اس ہمیں نہیں سمجھ میں آئے گا کب تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک ہمیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اصل حیات کیا ہے قرآن کسی حیات کہتا ہے دین کسی حیات کہتا ہے خدا نے اصل حیات کسی چیز میں قرار دی ہے اہل بیعت اتھار کے نزدیک حیات کیا ہے ہمیں نہیں سمجھ میں آئے گا لہذا آپ جب حیات کا تصور تبدیل ہوتا ہے تب قرآن کے وہ باب ہمارے لئے دکھلتے ہیں کہ جہاں پر خدا ہمارے نزدیک جو زندہ ہے اس کو پروردگار مردہ کہہ رہا ہوتا ہے لہذا قرآن نے بہت واضح طور پر فرمائے یہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں یہ جو کفر کرنے والے ہیں یہ جو مشرقین ہیں یہ مردہ ہے غیر احیائن یہ زندہ نہیں ہے اب ہم تو زندہ سمجھتے ہی ہم نے جو مادیت کا تصور اپنے ذہنوں میں رکھا ہوا ہے ہمیں تو لگتا ہے اصل تو زندگی کرتے ہی وہ ہیں ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے زندہ کیوں اس لئے کہ ہم سے اچھا کھاتے وہ ہیں ہم سے اچھی زندگی وہ گزارتے ہیں ملک ان کے اچھے ہیں روڈے ان کی اچھی ہیں تعلیم وہاں پر اچھی ہے اس لئے ہمیں یورپ میں امریکہ میں زندگی وہاں نظر آتی ہے اپنے ملک میں زندگی نظر نہیں آتی یہاں مسائل یہ ضرور ہے لیکن یہ یاد رکھے گا ہم اپنے ملک میں تمام مسائل کے درمیان رہ کر بھی اگر اپنا ایمان بچا سکتے ہیں تمام تر مسائل اپنے جگہ ہیں لیکن ان تمام تر مسائل کی باوجود اگر میں اپنا ایمان بچا سکتا ہوں اپنی نسلوں کا ایمان بچا سکتا ہوں تو پھر انصاف کر کے بتائیے کہ اصل زندگی کہاں پر ہے ایک ایسا ملک ایسی فضاء جہاں مادیات تو شاید ساری کی ساری موجود ہو لیکن ایمان خطرے میں پڑ جائے اپنا اپنے بچوں کا اپنے آنے والی نسل کا تو ہم نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ ہمارے نزدیک اصل حیات کیا ہے لہذا میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا صرف ایک مقام ارز کروں گا کہ پروردگار عالم واضح طور پر قرآن میں ایمان اور حیات کو ایک ساتھ نہیں ہو سکتی لہذا کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس بات کو قرآن سے سمجھ لیتے ہیں کہ اصل حیات ایمان کے ساتھ ہے تو جب تک ایمان ہے تب تک حیات ہے اب جب ایمان انسان کے اندر آتا ہے یعنی وہ اپنی زندگی کو ایمان کے ساتھ قرار دیتا شروع ہو جاتا ہے اب یہی مرحلہ جب انسان اسی حیات ایمان کے ساتھ عمل صالح کی منزل پر آتا ہے تو اب وہاں پر پروردگار عالم کا وعدہ یہ ہے کہ مومن جس وقت عمل صالح انجام دے گا پس خدا اسے کیا کرے گا اسے حیات عطا کرے گا یہ حیات یاد سے سخت رکاوٹوں کو توڑ کر اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی قوت رکھتی ہے حیات مادی کے دراجات میں اگر کبھی ہم حیات کی قوت کا ایک بہت ہی ہلکا سا جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کبھی پودوں کے اندر حیات کی قوت کو ملاحظہ کی جائے گا بیج کے اندر حیات ہوتی ہے ہوتی ہے بعض بیج اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ہم اپنے دانتوں سے بھی ان بیچوں کو توڑ نہیں سکتے بلکہ بعض اوقات ہوتا ہے اگر بیدیانی میں آپ نے زور سے دبا دیا تو آپ کا دانت ہل سکتا ہے بیج نہیں ٹوٹ تا عام طور پر ہمارے اور آپ کے کومن تجربات میں آنے والا اتنا سخت بیج کھجور کا بیج ہوتا ہے عام طور پر ہم سب نہیں کھائی بھی ہوتی کھجور کھجور کی گھٹلی کتنی سخت ہوتی ہے اس سب کا تقریبا آپ سب کو اندازہ ہوگا کہ اگر بے دیانی میں آپ نے زور سے دبایا تو دانت ہل جاتا ہے بیج نہیں ہلتا اب یہی بیج آپ جس وقت زمین میں بودتے ہیں تو جیسے ہی حیات کے عوامل اکھٹے ہوتے ہیں اسی بیج کے سینے سے پودا سر نکالتا ہے اب آپ اس بیج کی کمپل جس وقت زمین سے نکلے تو اسے چھو کر دیکھئے گا کہ کتنی نرم اور نازک کمپل ہوتی ہے اور پھر کچھ دیر کے لئے بیٹھ کر یہ سوچئے گا کہ حیات کے اندر وہ کیا قوت ہے کہ جو بیج میرے دانتوں سے نہیں ٹوٹ رہا تھا اس ننی سے کمپل نے اس بیج کے سینے کو چاک کر کے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے اگر کبھی آپ کا پہاڑی علاقوں میں جانا ہو تو بہا پر انسان کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ جب کسی سخت پتھر کے سینے سے ایک نرم و نازک پودا اپنا سر باہر نکال ہوئے ہوتا ہے انسان اللہ کی قدرت پر بھی نگاہ ڈالتا ہے لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے انسان یہ سوچے کہ حیات کے اندر کون سی ایسی قدرت ہے جو سخت زمین کا سینہ چیر کر یہ اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے اب اگر ہمیں حیات مادی کی یہ قوت سمجھ میں آرہی ہے تو یاد رکھے حیات مادی کے اندر یہ قوت ہے تو جہاں سے حیات ایمانی اور روحانی اور ایمانی شروع ہوتی ہے تو وہاں پر ایمان کی حیات کے اندر کیا قدرت ہونی چاہیے اب یہ جو حیات ہے یہ بعض اوقات چھپی ہوئی ہوتی ہے کب تک کچھ آوامل اپنے آپ کو جمع نہ کر لیں جیسے ہی یہ عوامل مہیا ہوتے ہیں یہ حیات اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے اور میں نے آپ کی خدمت میں مثال دی کہ سخت سے سخت مراحل کو توڑ کر یہ حیات اپنے آپ کو ظاہر کر کے اپنی قدرت کا اظہار کرتی ہے یہ فطری مسئلہ ہے حیات ہوگی تو عوامل کے آتے ہی اپنے آپ کو خود بخود ظہور دے گی اب یہ عوامل عام طور پر حیات مادی میں پودوں کے اندر چار عوامل ہیں پانی مٹی ہوا اور روشنی اب جس طریقے سے یہ حیات ہے اسی طریقے سے حیات ایمانی ہے اور یہ حیات ایمانی باقی رہے کہ جب کبھی بھی عوامل اکھٹے ہو تو پھر یہ اپنے آپ کو ظہور دے سکے اس کے لئے آئے ایمان نے حتی خود پیغمبر نے اپنی جگہ مفصل بحث ہے لیکن خود پیغمبر نے چار ایسے عوامل اپنی امت کو عطا کیے ہیں کہ جہاں کہیں پر بھی یہ چار عوامل جمع ہو جائیں اس امت کی حیات ایمانی کو ظاہر کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی وہ چار عوامل یعنی کیا اب بعض بھی جیسے ہوتے ہیں کہ جو صدیوں تک پڑے رہتے ہیں صرف اس وقت کے انتظار میں کہ جب عوامل ان کو مہیا ہو وہ خود بخود اپنے آپ کو ظاہر کریں ہیں سائنس ان کی دنیا میں بہت ساری تحقیقات ایسے ہیں بعض پودے ایسے ہیں کہ بعض اوقات کئی کئی صدیان بیج منتظر رہتا ہے صرف ایک اس مرحلے کا کہ جیسے ہی یہ عوامل آئیں گے پیش سامنے جمع ہوں گے اس منتظر ہوتی ہیں ان مرحلوں کے اب پیغمبر نے معصومین علیہ صلی اللہ وآلہ نے امت مسلمہ کی حیات کے لیے جن چار عوامل کو خود مہیا کیا ہے اور جو نظام اسلام کی بنیادی چار ایسے رکن ہیں کہ حتی عالم تشیع پر ریسرچ کرنے والوں نے بھی ریسرچ مذہب اسلام اور مذہب تشیع پر ریسرچ کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چار عوامل ایسے رہے ہیں طول تاریخ میں جس نے تشیع کو بدترین حالات کے باوجود بھی باقی بھی رکھا اور قوت بھی عطا کی اب یہ عوامل جہاں پر اکھٹے ہوتے ہیں تشیع کی بقا اور دوام اس کی ذمہ داری لیکن اپنی کسی خاص شکل میں جس کو اس کی اندہ ترین کیفیت کہنی چاہیے یہ عوامل آج سے تقریباً بیالیس تنتالیس سال پہلے انقلاب اسلامی کی صورت میں جمع ہوئے اور اس کا اثر آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اب وہ چار عوامل کیا ہے بس میں تھوڑی سی دیر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور پھر ایک خاص مقصد تک آپ کو پہنچانے کی کوشش کروں گا مرحلہ کیا ہے وہ چار عوامل جسے خود نبی اکرم اور آپ کے بعد آئمہ اس ملت کی حیات کی تزمین اور زمانت کے طور پر مہیا کر کے گئے اور ہمیں اور آپ کو عطا کر کے گئے پہلا عامل کہ جو مکتب تشیع اور مکتب اسلام کو مذہب اسلام کو باقی رکھنے کا ذمہ دار بنا ہے ان میں سے ایک عزاداری سید شہدہ ہے چونکہ آدھ موقع اور محل نہیں ہے کبھی انشاءاللہ نظام ولایت پر تفصیلی بحث کروں گا تو پھر تفصیل سے آپ کے خدمت میں ارز کروں گا یہ یاد رکھے گا عزاداری سید شہدہ حتیٰ پیغمبر سے پہلے بھی اس کا تذکرہ موجود پیغمبر کی حیات میں بھی اس کا تذکرہ اور پھر بعد میں آئیمہ نے جس طرح سے اس کو باقی رکھا خصوصاً کربلا کے بعد یہ عامل جس طریقے سے یہ فیکٹر جس طریقے سے اُبر کر سامنے آیا آج طول تاریخ میں عزاداری سید شہدان نے اسلام کی بقا کے لیے جو کردار عطا کیا ہے ساری باتیں ایک طرف اور سید علی حجوری کا وہ جملہ ایک طرف کہ حقہ کہ بنا الہ الہ است حسین ایک جملے میں انہوں نے اس پورے مطلب کو بیان کیا ہے کہ اگر آپ اسلام کے دامن سے کربلا نکال دیں تو پھر اسلام باقی لہذا یہ جو جملات ہیں یہ جو الفاظ ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ وہ تمام کے تمام شعور کی آوازیں ہیں کہ جہاں کسی بھی باشعور شخص نے کربلا کا مطالع کیا ہے وہ خود بخود اس مقام تک آیا ہے لہذا آزاداری سید شہدہ نے طول تاریخ میں اسلام کو اس طریقے سے محفوظ رکھا دوسرا فیکٹر یا دوسرا عامل جس کو اہل بیت اتحار نے پیغمبر نے ہماری بقا اور دوام کے لئے مہیہ کیا وہ انتظار امام زمان اور جلللہ فرج شریف ہے اس انتظار کے حوالے سے یاد رکھے گا یہ مکتب اسلام میں اس روشنی کی مانند رہا ہے کہ جس نے ہمیں طول تاریخ میں وہ امید دی ہے کہ جس امید کے سہرے یہ مکتب آج تک اپنی پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے میں ابھی اس بحث میں نہیں جانا چاہتا لیکن تقریبا آپ سب کے ازہان میں ہوگا کہ یاد رکھے گا کسی کو بھی کسی قوم کسی ملت کسی بھی فرد کو اگر شکست دینی ہو تو پہلا کام اس کے اندر اگر یہ کر دیا جائے کہ اس کے اندر امید کے سلسلے کو منقطع کر دیا جائے نہ امید کر دیں کتنا ہی طاقتور فرد ہو شکست کھا جاتا ہے کتنی ہی طاقتور قوم ہو صرف امید کو ختم کر دیں جیسے ہی نہ امید ہوتی ہے پوری کی پوری ملت ختم ہو جاتی ہے یہ انتظار ظہور امام ہمارے لیے وہ روشنی ہے کہ طول تاریخ میں ہم نے بدترین تاریخیوں میں اس نور کے سہارے سے اپنے آپ کو بارہ سو سال کا سفر تہہ کرایا ہے اس نے ہمیں وہ امید یہ وہ امید رہی ہے طول تاریخ میں اور آج یاد رکھے گا آج جو حالات اس وقت دنیا کے ہیں ان میں یہی امید اس وقت سب سے بڑا ہمارا سہارہ ہے لہذا جتنے مرضی حالات خراب ہو جائیں جتنے مرضی حالات خراب ہو جائیں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر دشمن جو کام کرنا چاہتا ہے وہ واحد کام یہ ہے کہ وہ ہماری اور آپ کی کہ کسی طرح سے اس امید کی دور کو کٹ دیا جائے ایک مرتبہ یہ قوم نا امید ہو گئی تو پھر اس کو شکست دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور لہذا یاد رکھئے کہ خدا نے ہمیں طول تاریخ میں کیسے رہبر کیسے افراد عطا کیے ہیں سید حسن نصر اللہ شہید جس کی آج ہم عزا اور ایک طرف سے شہادت کے اعتبار سے اگر نگاہ کی جائے تو اس افتخار کے منزل پر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ شہادتیں ان افراد کی شہادتیں ہمارے قلب میں ان کی نسبت ہمارے ایمان کو اور زیادہ مستحکم کر دیتی ہے یہ وہ کم ترین رزق شہادت ہے جو شہادت سے ہم جیسوں کو نصیب ہو جاتا ہے ہم اور کوئی رزق لینے کے قابل ہو یا نہ ہو کم از کم یہ رزق ہتما ہم تک پہنستا ہے کہ ان کی شہادتیں ہمارے دلوں میں ان کی نسبت ایمان کو اور زیادہ مستحکم اور مضموط کر رہتی ہے لیکن جاتے جاتے ایک جملہ جو دے گئے اور واقعا تاریخ کا اس سے زیادہ خوبصورت جملہ شاید ہی کسی نے عذر کیا ہو کہ جب انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم قاتل کر کے مٹ جانے والی قوم ہوتے تو ہم کربلا میں کب کے مٹ چکے ہوتے ہیں لہذا عزیز آنے من کربلا کا سب سے اہم ترین درس ہی یہ ہے کہ یہ مکتب شہادتوں سے دوام پاتا ہے شہیدوں کا خون اس کے اندر مزید نکھار اور مزید تقویت اس کے اندر ایجاد کرتا ہے لہذا ہم وہ قوم نہیں ہے کہ جو قتل ہونے سے ختم ہو جانے والے ہوں اگر ہم نے قتل ہو جانے سے ختم اور مٹ ہو جانا تھا تو کربلا میں ہمارا نشان کب کا مٹ چکا ہوتا ہمارے دشمن کو آج تک جو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے وہ یہ لہذا 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 دل کی خوت ہو جب جواب ایزم نہیں ملات ہو واپس آگئے کب پلٹ کر جب خیموں کے پاس سے گدرے ہیں تو بچوں کی الاتش کی آواز بیچین کر رہی تھی جب ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹا کر دیکھا تو دیکھا بچے خوشک مشکیزے پیٹ سے لگائے ہوئے کچھ بچوں نے اپنے چہروں سے مشکیزے کو لگا کے رکھا ہوا ہے کہ شاید کوئی طریقہ احساس پیدا ہو جائے بس عزیز جب بچوں کی اس پیاس کی شدت کو دیکھا ایک مرتبہ جناب سکینہ کا مشکیزہ منگا کر علم سے باندھا ایک ہاتھ میں مشکو علم لیا دوسرے ہاتھ میں جناب سکینہ کو آغوش میں لیا اور دوبارہ آ کر حضرت کی خدمت میں کھڑے ہو گئے اب جب امام حسین نے نگاہ ڈالی ایک مرتبہ آنکھوں سے عشق جاری ہوئے رو کر کہتے جاؤ بچوں کے لئے پانی کا کوئی انتظام کرو تاریخ کہتی ہے میرے مولا کو اذن جہاد نہیں ملا تھا تو حضرت تلوار لے کر ہی میدان میں نہ اترے بلکہ نیزے سفرات کے گھاٹ کو آزاد کر آیا اور جب مشک کو لے کر واپس پلٹ رہے تھے تو بس حضرت عباس کے دل کی آخری تمنہ یہ تھی کہ کسی طرح سے یہ پانی خیمے تک پہ جائے ارے جب حضرت عباس پانی کے لئے چلے تو سارے بچے اپنے خوشک مشکی اپنے خوشک کوزے لے کر خیمے کے دروازے پر بیٹھ گئے بچوں کو یقین تھا کہ جناب عباس گئے ہیں تو پانی ضرور آئے گا یہاں بچے خوشک اپنے کوزے لے کر حضرت کے انتظار میں اور وہاں جائے سے ہی حضرت نے مشکیزے کو بھرا اور پلٹ کرانا چاہا تو بس آخری آرز ہوئے ہے کہ کسی طرح سے یہ مشکیزہ خیمے تک پہنچ جائے عزیز اب جب حضرت چلے تو شاید اسی لئے حضرت نے راستے کو تبدیل کر کے نخلستان کا راستہ اختیار کیا کہ یہ راستہ نزدیک پر تھا لیکن راوی کہتے گئے نخلستان کا راستہ علی کے شور پر بھاری پر اس لئے کہ میدان میں تو کسی کی ضرورت نہ تھی کہ علی کے بیٹے کے سام میں آتا ثابت ہوا حضرت کا دائیں آبازو قطع ہوا نعزہ بھی گر گیا دائیں بازو سمجھ کو علم دے کر آگے بڑھ رہے لیکن آبغ نعزہ بھی گر چکا ہے بازو بھی کٹ چکا ہے کسی اور نے آگے بڑھ کر حملہ کیا اس سے پہلے کے دوسرا بازو قطع ہوتا حضرت نے مشکیزے کے تسمے کو داتوں میں تھام لیا وہاں بار چلا بایا بازو قطع ہوا علم بھی گر کے تھنڈا ہوا دونوں بازو قطع ہو گئے مشک داتوں میں تھامی ہوئے اس عالم میں حضرت نخل اسلام سے نکل کر مہدان میں وارد ہوئے اب جو وارد ہوئے تو ایک مرتبہ شمر نے دیکھا کہ علی کے بیٹے کے بے دست ہونے کے باوجود میں کوئی در کے مارے حضرت کے نزدیک نہیں جا رہا بس ایک مرتبہ آواز دے کر کہا خبردار پانی خیم تک نہ پہنچ لے پائے اگر حسین نے پانی پی لیا تو انہ سے کوئی گئے نوار ریخ نے لکھا گویا کربلا میں تیروں کی بارش ہو رہی تی بزالی کے بے بست بیٹے نے جب تیروں کو آتے ہو دیکھا کوئی اور حل نہ تھا ایک مرتبہ پہ آپ کے زلزنہ کے اوپر جھکا دیا جتنے تیر تھے آکر حضرت کی پشت میں پیوست ہوئے کہ پھر دور سے صرف تیر ہی تیر دکھائی دے رہے تھے حضرت کا بدن دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن جب تک مشک بے پانی تھا میرا مولا خیمے کی طرف جانا چاہتا تھا کسی ملوں میں ایسا تا کے تیر مارا مشک سکی نہ پارا ہوئی ارے بس سے پانی نہ بہا عباس کے دل کا خون لہ گوا رابی کہتا ہو جان سے ہی مشک پارا ہوئی جناب عباس نے خیموں کی طرف جانے کا اراد ہی ترک کر لیا شاہت سوش یہ رہ ہوگے ارے کیا مولے کر جاؤ گا خس حول کے بچے ایک خوش کونز لی دور منتظر ہے بس عباس اسی اسلام سر پہ گرز لگا لہا بولا گھوڑے پر خوب کر نہ سوال چکا ایک مرتبہ گھوڑے کی پس زمیر پر آئے آواز دیکھ کہا اللہ اللہ ان کا سور زہری ایک مرتبہ آ کر کہا عباس اللہ ایک بندی السلام ی کمر دھان کر بیٹھو رو کر کہتے اب میری کمر ٹوٹ گئی بس عزیبہ حسین ٹوٹی ہوئی کمر خدا جان بھائی کے ناشر تک سب